امید کرتے ہیں سو جناب آج شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ گیہ گوشت کی ریسیپی لوکی بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ گیہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ قدو طوری بھی کہتے ہیں گیہ قدو گیہ طوری کی اس کے نیم ہے ہمارے پیائے نبی حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ گوشت پکایا کریں تو اس کے اندر لوکی ضرور ایڈ کر لیا کریں تاں کہ جو گوشت کی حدد ہے اس کو کام کیا جا سکے سو جناب آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ گیہ کو ہم نے کس طریقے سے ریڈی کیا ہے گیہ کو ہم نے ریڈی کیا ہے دنبے کے گوشت کے ساتھ آپ بکرے گوشت کر سکتے ہیں آپ بیف یوز کر سکتے ہیں آپ چکن یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی میٹر یوز کر کے گیہ کو اس کے اندر ایڈ کر کے ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت امدہ اور مزیدار یہ سبزی بنتی ہے بچے اور بڑے سب اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں سو لیٹس موو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو جھٹ پٹ فڈہ فڈمنٹوں میں تیار کر لیا ہے پریشورکر کے اندر یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے سب سے پہلے جناب ہم نے ون کیجی گیا لے لیا ہے گیہ کو ہم نے اچھے طریقے سے دھولیا ہے گیہ کو دھونے کے بعد ہم نے اس کو باریک پر ایک سکچھلکہ اتار کے سمال پیسیز میں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھ دیا ہے ون کیجی ہم نے لے لیا ہے دنبے کا گوشت آپ بکرے کا بھی لے سکتے ہیں دنبے کے گوشت میں اور بکرے کے گوشت میں دونوں میں ٹیسٹ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن دونوں ہی بہت اچھے ہوتے ہیں خوشک مسالہ جا جناب نمک میرچ کٹی ہوئی میرچ حلدی سکھا دنیا پسا ہوا تمام مسالہ جات ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں لسن ہم نے جناب اس کے اندر ایڈ کیا ہے لسن ایڈ کرنے کے بعد جناب ہم نے اس کے اندر پیاز اور ٹوماٹر کو موٹے موٹے سلائسز میں ہم نے کٹ کر لیا تھا دو سے تین ہم نے پیاز لیے تھے اور دو عدد ہم نے ٹوماٹر لیے تھے پیسز میں کٹ کر کے ہم نے اس کے اندر اس کو ڈال دیا ادرک کا ہم نے پیس دو چمچ بھر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا ہری میرچیں ہم نے فریز کی ہوئی تھی وہاں سے ہم نڈلی ہری مرچیں اور ہری مرچوں کا ہم نے جناب جو پیسٹ ہے وہ اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا دو کلاس پانی جائے گا اس کے اندر بہت زیادہ پانی اب گوش پکاتے ہوئے ایڈ مت کیا کرے ورنہ پانی بچ جاتا ہے اور گوش ہمارا گل جاتا ہے کوئنٹیٹی کے حساب سے ہی پانی ایڈ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے مکس کر کے جناب پریشر کرکر کا کڑکن ہم نے لگا دیا ہے اور اس کے بعد جناب یہ تھے ہم نے صرف 15 سے 20 میٹ تک ہم نے اس کو پریشر کرکر میں میڈیم فلیم پر پکانا ہے گوش ہمارا اچھے طریقے سے گل چکے ہے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے پانی کو ہونے ڈرائ کر لینا ہے پانی ڈرائ کرنے کے بعد تکنگوئیل ہم نے اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے پانچ سے سات میٹ ہم نے جناب اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے جب پانی اس کا ڈرائ ہو جائے اور گھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے بھوننے کے بعد جب اچھے سے ہمارا گھی علیدہ ہو جائے گا تو ہم نے جناب جو کٹا ہوا ہمارے پاس گیا ہے گیا کر دو اس کو ہم نے دھولیا تھا اور کیوبز میں کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا تاں کہ یہ خوشک ہو جائے اور اس کے اندر زیادہ پانی نہ ہو زیادہ پانی ہوگا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اس لئے ہم نے زیادہ پانی نہیں اس کے اندر رکھنا ہم نے ہوا رہی ہے الحمدللہ اب ہم نے گیا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور گیا ایڈ کرنے کے بعد جناب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پانچ منٹ تک بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد جناب ہم نے پھر اس کو پریشر ککر کے اندر بلکل پانی ڈالے بغیر پانی ہم نے بلکل بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا اسی طریقے سے ہم نے پریشر ککر کو پھر دوبارہ سے بند کر دینا ہے اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھول لینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم کھول لیں گے تو اس کے بعد ہماری خیر چیز گل چکی ہوگی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہمارا یہ گیا بھی بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے پانی ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں تک کیا میڈیم فلیم کے اوپر پانچ منٹ تک ہم نے اس کو پکایا تھا اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارا تیار ہو چکا ہے خوشپی بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی آ رہی ہیں لاسٹ میں جناب تھوڑا سا ہم نے گرم سالہ اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے کوئنٹیٹی کے حساب سے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ ایڈ کریں گے تھوڑا بنا رہے ہیں تو تھوڑا ایڈ کریں گے گرم سالہ ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے ہم نے بلکل لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو دھم کے اوپر رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد جناب ہم اس سے ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے سالہ ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے سو جناب سالہ ہمارا ڈش آؤٹ ہو چکا ہے بہت ماشاءاللہ سے مزیدار ہمارا یہ سالہ ریڈی ہوا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اسے خمیل روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اپنے گھر میں اس سبزی کو لازمی بنایا کریں کیونکہ گھیہ ایک ایسی سبزی ہے جو کہ بہت ہی مفید ہے آپ کے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے اپنے گھر میں اس سبزی کو لازمی بنائیں اگر آپ سادہ کھانا نہیں اس کو پسند کرتے تو آپ گوشت میں بنائیں چیکن میں مٹن میں بیف میں کسی میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں سو جناب اگر آپ کو لائک دیس ویڈیو سو پلیز لائک اور شیئر دیس ویڈیو اور سبسکرائی میرے چینل ملتے ہیں کسی اچھو انفرمیٹی ویڈیو میں انشاءاللہ تل دن اللہ حافظ تینکس فور واشنگ